مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اللہ نے ہمیں حکم دیا سید الانبیاء سے جب تک محبت نہیں ہوگی تو میں اپنی محبت کو بھی تسلیم نہیں کروں گا اے اللہ تو ہمیں بتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے حبیب سے محبت کے لیے ہم کیا کریں اللہ نے ہمیں بتایا دروش شریف کی کسرت کیا کرو تو ہم دروش شریف کی کسرت کے قائل ہیں ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے صفیر ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پہ دروش کیسے پڑھیں ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا فرمایا جب دور ہو تو اللہم صلی علی محمد یہ والے دروش پڑھا کرو فرشتے مستق پہنچا دیں گے اور جب میری قبر پہ آکے پڑھا کرو تو الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں واضح ہدایات ہیں اور درود پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے کیوں؟ درود اصل میں دعا ہے اللہ سے کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تب ہی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہیں اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا ہم جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اس عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے روزہ عام دنوں میں رکھو تین روزوں کا ثواب دس روزوں کا ثواب رمضان میں رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ جب دروت پڑھے تو کوئی ایسا دن ہے کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں دروت پڑھنے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جمعہ کے دن دروت پڑھنے کا ثواب حدیث کا مفہوم ہے عام دنوں سے زیادہ ہے اس لئے ہمارے جتنے بھی اقابر ہیں وہ جمعہ کے دن دروت شریف کی کسرت کیا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے جو پیغمبر کو فالو کرے گا پیغمبر کی بات مانے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی تو آپ ہمیں بتائیے دروت شریف ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کیسے آہستہ آواز سے یا رسول اللہ دروت ہم نے انفرادی طور پر پڑھنا ہے یا جتھے بنا کے پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخر میں ایک جنتی فرقہ ہوگا وہ وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل صحابہ نے جتھے بنا کے دروت کی محفلیں نہیں لگائی ہیں جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کسرت سے پیغمبر پر دروت پڑھا ہم نے اپنے عقابر کو دیکھا ہے اپنے علماء کو دیکھا ہے آج میں بزرگان دین کو دیکھا ہے کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے تسبیحات میں لے کے دروت شریف پڑھ رہا ہوگا کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے میرے شیخ اور اپنے علماء مشایخ کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں دو دو گھنٹے ایک گھنٹے دھائی دھائی تین تین گھنٹے اثر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رسول کے نبی کے روزے کے قریب سارا سارا ٹائم درو شریف میں گزار دیتے ہیں یہ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے بند یہ محبت کا اظہار کا کیا ہے اتنے بڑے بڑے جلوس ناچ گانے اور جو میوزک موسیقی اور تھرکنا اور بھڑکنا اور روڈ بلوک کر دینا سیکیورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور عذیت پہنچنا تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں ہم نبی سے محبت جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں کتنی بریانی کی دے گئیں آپ کی یاد میں نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث بدترین برطن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں نبی نے فرمایا میری یاد میں مجھے خوش کرنا چاہتے ہو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کھانا نہیں بلکہ کھانا چھوڑنا پڑے گا ناغے کرنے پڑیں گے روزے رکھنے پڑیں گے آپ نے فرمایا بہترین روزہ دعود علیہ السلام کا روزہ ہے ایک دن روزہ ایک دن ناغہ ایک دن روزہ ایک دن ناغہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں پیٹ بھرنے سے منع کیا موٹاپے سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ نے فرمایا اس امت میں برائی آئے گی وہ برائی کیا ہوگی زیادہ کھانا جس کی وجہ سے موٹاپا پھیل جائے گا بخاری مسلم کی حدیث ہے کھانے سے پتلا ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے نبی فرما رہے میری امت میں جو سب سے پہلے برائی آئے گی جھوٹ اور موٹاپا یہ بخاری کی حدیث ہے ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو نیشرل ہی ہوتا ہے بہت سے اللہ والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے وہ بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں بھاری ہوتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے وہ صحابہ کرام میں بھی تھے یہاں اس موٹاپے کی برائی بیان ہو رہی ہے جو حلوے مانڈے کھانے کی وجہ سے ہو چاہے گیارویں شریف کے نام پہ کھاؤ چاہے بارویں شریف کے نام پہ جب کھاؤگے اس سے خدا خوش نہیں ہوگا کھانے سے پرحیس کروگے تو خدا کیا ہوگا خوش ہوگا آپ کہتے ہیں ہم کھلاتے ہیں کھاپتے بھی تو اور جن کو کھلا رہے ہو وہ کون سا وہ لوگ ہیں جن کو دو وقت کا کھانا نہیں ملا وہ چھے محفلوں کے کھانے کیا رہی ہیں تھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس ہم فراقِ یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھ ہی ہو گئے یار کا فراق یار کی جدائی ہے اس میں گھل گھل کے عاشق موٹا ہوتا ہے بولو نا دبلہ ہوتا ہے لیکن شاعر کہہ رہا ہے آج کا جو عاشق ہے وہ یار کی جدائی میں گھل گھل کے ہاتھی ہو رہا ہے بجائے پتلے ہونے کے کیا ہو رہا ہے موٹا ہو رہا ہے اتنا گھلتا ہے کہ رستم پہلوان کا ساتھی بن جاتا ہے اسلام میں بھوکا رہنا سنت ہے پھوڑنا پھارنا کھانا پینا یہ سنت نہیں ہے چالیس چالیس دن نبی کے گھر میں چولا نہیں جلا اور اگر آپ کھاتے ہو کھاؤ مذہب کا لیبل مت لگاؤ اس پہ کھانے پر پابندی نہیں ہے مذہب کا لیبل تو مت لگاؤ نا کہ یہ بہت سواب کا میں بھی جاتا ہوں نہاری کھاتا ہوں الحمدللہ بھوڑتا ہوں لیکن یہ نہیں کہتا سنت پہ عمل کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا میں بھائی دل چاہ رہا تھا کھالی ہم نے مدد ذلح لالیہ جو سامنے آیا کھالی سنت کا لیبل نہیں سنت جب ہے بھائی آر آج فاقہ کرو پھر بتاؤں گا ویلوگ بناوں گا دیکھو آج میں فاقے سے ہوں سنت ہے یہ بھوڑنے پھڑنے کے بھی ویلوگ ہم بناتے ہیں بس نہاری کے فضائل سنانے کے لیے کیتنی مزے گی سنت سمجھ کے نہیں پھوڑتے آپ آج ہماری سوسائیٹی کھانے کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے مذہب نہیں ہے کھانا فاقے مذہب ہے بھوڑا رہنا مذہب ہے وقت بہت ہو گیا کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے لیکن کیا کریں میرا مقصد کسی کا مزاک اڑانا نہیں ہے ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کل کوئی میرے سامنے کلپ آیا اس کلپ میں کسی نے یہ کہا کہ غوث آزم چاند پہ پہنچے تھے اللہ وعالم کسی کے پاس ریپورٹ آئی ہوگی اچھا بہت سے لوگوں نے الٹا سیدھا لکھا ہوا تھا بورا بھلا کہا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ امیر کا تو بعد میں چاند پہ گیا ہے غوث آزم پہلے چلے گئے تھے اچھا نیچے سب ملے جلے کمنٹس آ رہے تھے نا ایک نے بڑا اچھا کمنٹ کیا اس نے کہا اگر کوئی غیر مسلم بھائی یہ کلپ دیکھ رہے ہیں تو خدارہ اسلام کو برا نہ سمجھیں یہ جھوٹی خبر ہے سمجھ رہے ہیں نا یعنی اس بندے کو یہ خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے آپس کے مسئلے ہیں چاند پہ گئے تھے نہیں گئے تھے یہ ریپورٹیں ہم کرتے رہیں گے لیکن غیر مسلم جب یہ مذہبی سکولر سے یہ بات سنے گا تو وہ کہے گا کہ یار یہ ہے اسلام یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ انگرے ایک تو جانی رہے ہیں چاند پہ جانا تو ہم کو چاہیے تھا نا کیا خیال ہے ایک تو جانی رہے ہیں اوپر سے عذر لنگ عذر ایسا پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو پہلے جا چکے ہیں تو اس نے یہ لکھا کہ غیر مسلم کو کہ کوئی غیر مسلم بھائی یہ دیکھ رہے ہوں تو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے یہ بڑا اچھا کی کمنٹس کیا مجھے اس سے بڑا سبق ملا میں نے کہا یار ہم ربی الاول میں محرم میں جو کچھ بھی کریں کریں یار آپ دل کھول کے حلوے بھی کھائیں مانڈے بھی اور ناچیں بھی اور گائیں بھی اور جو بھی کرنا ہے کرو غیر مسلم کو بسی بتا دو یہ اوریجنل اسلام نہیں ہے تاکہ وہ بدگمان نہ ہو جب غیر مسلم محرم میں ہمیں ماتم کرتا ہوا دیکھے گا خون بہاتا ہوا وہ اس اسلام کی طرف مائل ہوگا بولو نا اس میں اٹریکشن نماز کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے روزے کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے حج کو دیکھ کے مائل ہوتا ہے لیکن محرم میں جو ہم خون بہا رہے ہیں اپنا ہی خون بہا رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم ہماری طرف مائل نہیں ہوگا جو کچھ ربیع الاول میں ہم کر رہے ہیں اس عمل کو دیکھ کے غیر مسلم اسلام کی طرف مائل نہیں ہوگا تو آپ سب کچھ کرو لیکن ہندووں کو سکھوں کو بتا دو کہ یہ سچی مچی کا اسلام نہیں ہے سچی مچی والا اسلام وہ ہے جس میں رمضان کے روزے ہیں جس میں پیر جو میں رات کا روزہ ہے مسلمان صبح اٹھتا ہے سہری کے وقت میں کھاتا ہے اللہ کے لئے سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے شام کو جب افطاری پہ دسترخوان پہ بھوک پیاس کے بعد کھانا رکھا ہوتا ہے اور اس کے موں میں جب پہلا نوالا جاتا ہے تو پھر یہ دعا پڑتا ہے ذہب الزمہ پیاس چلی گئی وَبْتَلَّتِ الْعُرُوق رگیں تر ہو گئیں وَثَبَتَ الْعَجْرُ انشاءاللہ اور جس خدا کے لئے اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں آپ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کر رہے ہوگے غیر مسلم اسلام کو دیکھ کے متاثر ہوگا جس میں گرل فرینڈ کا بھنگی اور چماروں والے رشتوں کا کوئی تصور نہیں ہے جس میں عورت سے وفائے بی 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 بنا کے گھر لے کر آؤ اس کو اس کی اولاد کے کفیل بن جاؤ یہ ہے وہ پیارا اسلام جو کس نے دیا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے جس کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں اور جو اسلام کا رخ آج پیش کیا جا رہا ہے دھرنے اور روڈ بلوک اور یہ سب یہ والا اسلام کبھی بھی غیر مسلم اس کی طرف مائل نہیں ہوگا تو جیسے اس نے غوث آزم کی کوئی غیر مستند کرامت بیان کر دی نا چاند پہ پہنچنے والی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو نیچے کسی نے کمنٹس کر دی ہے کوئی غیر مسلم بھائی اس نے کے الفاظ دیکھ غیر مسلم بھائی کو میں یہ بتاتا چلوں یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے تو آپ جو کچھ بھی کریں ایک بھوڑ لگا دیں بھائی یہ ہمارا اپنا اسلام ہے یہ سچی مچی والا اسلام نہیں ہے سچی مچی والے اسلام میں قبر ایک بالے سے اونچی نہیں ہوتی سچی مچی والے اسلام میں قبر پکی نہیں ہوتی سچی مچی والے اسلام میں حلوے مانڈے نہیں ہوتی پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ میٹھا کھانا پیشلیس سے ملاؤں ان کا کہنا ہے کہ سگرٹ اتنی نقصان دے نہیں ہے جتنے ہلوے نقصان دے ہیں نہیں ہے میرا خیال بات سمجھ سگرٹ سے زیادہ نقصان دے کیا چیز ہے ہلوے کیونکہ سگرٹ سے وزن نہیں بڑھتا میٹھے سے وزن بڑھتا ہے اور وزن بڑھنے سے بلڈ پیشر بھی ہے شگر بھی ہے کینسر بھی ہے بیسیوں بیماری ہیں سگرٹ سے صرف کینسر ہے یہ ڈاکٹر کی پیپر بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو تو اسلام اس چیز کو کیسے پروموٹ کرے گا جس میں افتیزے پہ بھی کھانا ہے چالیس میں پہ بھی کھانا ہے گیارمی پہ بھی کھانا ہے تیرمی پہ بھی کھانا ہے اور جناب ربیل اول پہ بھی کھانا ہے دس محرم کو حلیم کی دے گئے ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی کھانے کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے اسلام میں صرف ایک کھانا ہے دو کھانے ہیں خاندانی ایک بقرائیت کا کھانا اس میں بھی میٹھا نہیں ہے اس میں کیا ہے گوشت ایک عید الفطر کا کھانا اس میں میٹھا ہے لیکن بہت تھوڑا کھجور کے چند دانے اور ایک ولیمے کا کھانا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے جو بعض لوگوں کو چار دفعہ نصیب ہوتا ہے اس میں بھی گوشت ہے میٹھا نہیں ہے اس میں بھی اولیم بلہو بھی شاتن نبی نے فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ بکرے کے ذریعے کیوں نہ ہو ایک بکری کیوں نہ ہو اسلام ایسی خوراکوں کو پروموٹ ہی نہیں کرتا جسے کھا کے آپ چوڑے ہو جائیں گوشت کھا کے چوڑا نہیں ہوتا آدمی موٹا نہیں ہوتا کاربو ہائیڈریٹ کم ہے اس میں اور آپ میٹھے کو فوکس کر رہے ہو میرے پاس تو میٹھائی کے ڈبے لال آکے جو آ رہا ہے میٹھائی کا ڈبہ لے کے آ رہا ہے گفت میں میں پہلے گھر میں دیتا تھا بچے کھاتے تھے اب میں نے گھر میں دینا بھی چھوڑ دیا میں نے کہا میں اپنے بچوں کو کیوں تباہ کروں اپنے ہاتھوں سے لڈو کھا کھا کے لڈو جیسے بن جائیں گے وہ ہم نے اپنے بچوں کو فوکس کر کے انڈے کھاؤ گوشت کھاؤ دودھ پیو میٹھے کو میں پروموٹ نہیں کرتا گھر میں زیادہ سمجھتے ہو اور ہمارے ہاں مشہور کیا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے پٹانگ باتیں کر رہے ہو کھانے کے بعد کھانا کھانا ہی کہاں سنت ہے کہ اس کے بعد میٹھا کھانا بھی سنت ہو تو جو قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں وہ تو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں وہ تو قدرت کی طرف سے بعض صحابہ کے جسم بھی بھاری تھا لیکن خوب سمجھ لو کھا کے جو موٹا ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں ہے صحیح حدیث آپ نے ایک شخص کو دیکھا جن کا پیٹ نکلا ہوا تھا بھاری جسم تھا آپ نے فرمایا لو کانا ہادا فی غیری ہادا فرمایا جو خوراک تم نے کھائی ہے نا جو پیسہ خرچ کی ہے کسی اور جگہ پہ خرچ کرتے تو اچھا تھا تو اس لئے میرے بھائی خدا کے لئے اسلام کو بدنام بولو مت کرو روزے رکھو روزے رکھو تحجد پڑھو کم کھاؤ بھاگو دوڑو صحابہ اکرام کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ یہی تھی صدقہ خیرات کرو چھپ چھپ کے دیکھوں کو فوکس مت کرو دیکھ سے غریب کو فائدہ نہیں ہوتا دیکھ جیسا ہو جائے گا وہ غریب بھی اس کے پاس تو علاج کے پیسے بھی نہیں ہے چھپ کے سے لے جا کے غریب کو صدقہ کر دیا کرو ایسے دائیں ہاتھ سے دو بھائیں کو بھی پتا نہ چلے اس کو بولو بھائی یہ پیسے ہیں اب تیری جو ضرورت ہے اس سے پوری کرو اور اگر وہ کہے مجھے کھانا ہی چاہیے تو دیکھ کے بجائے گھر میں راشن ڈلوا دو کیا کرو چھپ کے سے لے جا کے راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں دکھا کے بھی ڈلوا سکتے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو لیکن راشن ڈلوا ہو پیسے دو بکروں کو فوکس مت کرو دیکھوں کو فوکس مت کرو اللہ دیکھ بننے سے پہلے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق یعنی اس سے پہلے کہ ہم خود دیکھ جیسے بن جائیں اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق اطاف کرو ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی